سو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکیزہ ٹیوی سیعویس ریاض شیخ آپ سے مفاتح ناکرام میں اس وقت موجود ہوں ای بلوک الرازق گارڈنز کے اندر ای بلوک رازق گارڈنز کا ایک ایسا بلوک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ میرے انویسٹرز نے میرے کلائنٹس نے انویسٹمنٹس کی ہیں اور ٹرسٹ کیا ہے اور الرازق گارڈنز کے حوالے سے چیزوں کو لے کے ساتھ چلیں سو آج میں یہاں پہ موجود ہوں صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ ڈیولپمنٹ کی صورتحال کیا ہے اور کیا سیچویشنز ہیں میں آپ کو اگر دکھا پاؤں یہ سامنے بی بلوک ہے مکمل ڈیولپٹ اور ہاؤسیز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ واپٹا کی بجلی بھی موجود ہے اور گیس موجود ہے یہ ایک بڑا روڈ آ رہا ہے جو سیدھا یہاں پہ ای بلوک کے اندر انٹر ہوتا ہے ای بلوک کے اندر ڈیولپمنٹ کی صورتحال ہے کہ یہاں پہ سیورچ ڈل چکا ہے سیورچ ڈل چکا ہے اور روڈ کی کارپیٹنگ بہت سارے ایسی جگہیں ہیں ایسے روڈ ہیں جہاں پہ پتھر ڈل چکا ہے کیری بھی ڈل چکی ہے صرف کارپیٹنگ رہتی ہے یہاں پہ ہم اس وجہ سے کھڑے ہیں کہ بارش ہوئی ہے آج جس کے وجہ سے تھوڑ سا پروبلمیٹریک ہوگا گاڑی کو آگے لے کے جانا ایک اور چیز یہ جو گھر سامنے بنے ہوئے ہیں ای بلوک کے اندر ایک کونسپٹ ہے بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ ویٹ نہیں کر سکتے کہ کارپیٹنگ ہو جائے کمپلیٹ شیپ میں چیزیں آ جائیں پھر گھر بنالیں ایسا نہیں ہوتا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کوسٹ آف کنسٹرکشن پاکستان کے اندر بہت جلدی آرائز کر رہی ہوتی ہے جو اینٹ آج لگ رہی ہوتی ہے آپ کی وہ اینٹ دو ماہ بعد لگائیں گے تو وہ مہنگی پڑے گی انٹ کم کونسپٹ یہ ہے کہ کوسٹ آف کنسٹرکشن کافی بڑھ جاتی ہے پھر لوگ نورملی ہوتا ہے کہ گری سٹرکچر بنا کے چھوڑ دیتے ہیں اور دین جو ہے وہ رینویشن جو ہوتی ہے وہ بعد میں کر لیتے ہیں کچھ لوگ اپنے رہنے کے لیے گھر بناتے ہیں کچھ لوگ انویسٹمنٹ پرپس کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں ابھی ای بلوک کو لانچ ہوئے ایک سال کے قریب ہونے والا ہے تین سال سے زیادہ رہتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ڈیولپمنٹ کی صورتحال میری یہ عادت ہے کہ جو حقیقت ہوتی ہے جو گراؤنٹ ریالیٹی ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کوئی چیز ہائیڈ نہیں رکھتا یہ سیوریش سسٹم آپ دیکھ سکتے پروپرلی انسٹالیشنز ہو رہی ہیں وہ سامنے تک گھر بن چکے ہوئے ہیں وہ درمیان میں پارک ہے دور دراز تک چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں یہ ایک ایسا روڈ ہے جو سب سے لاسٹ میں پریپیئر ہو رہا تھا اس کے وجہ سے یہاں پہ ابھی پتھر وغیرہ نہیں ڈالا سیوریش کا کام ہو رہا ہے ورنہ سامنے سارا سیوریش کا کام کافی دنوں سے مکمل ہو چکا ہے کافی مہینوں سے آپ کیا سکتے ہیں اور جو ہے وہ باقی کے پتھر وغیرہ بھی ڈال چکا ہوئے ہیں ایونکہ جو گھر بن چکے ہوئے ہیں ان کو بجلی بھی دے دی گئی ہے اور زبردست ایور چیزیں بند رہی ہیں سو یہ ای بلوک تھا انویسٹمنٹ کے پہلے سال اس کے قبضے دے کے ساری چیزیں کر دی گئیں گے اس کے علاوہ بھی لاسٹ یئر میں دوزار تیس میں بہت زیادہ چیزیں کی گئی ہیں اس کی جانب سے رازی گارڈنز کی جانب سے ایک نیا بلوک لانچ کیا گیا ہے نیا گیٹ لانچ کیا گیا ہے آٹھ لاکھ پر مرلا کے حساب سے وہاں پر پرائیسیز ہیں رحمان گارڈنز پیس سیون کے سامنے وہ گیٹ ہے تھوڑا سا آگے جائیں تو جے بلوک آتا ہے جہاں پر سات لاکھ پر مرلا تو انویسٹمنٹ کی اپورچونٹیز اون گراؤنٹ ویڈ جیولپمنٹ چارجز یہاں پر موجود ہیں آپ نے سے کوئی بھائی آنا چاہتا ہے ہمارے آفیس میں وزٹ کر سکتا ہے فون نمبر پر رابطہ کروا سکتا ہے بوکنگ کروا سکتا ہے that's it thank you very much اللہ حافظ